سلطان سلاؤدین ایوبی یہ نام کسی تعریف کا موتاج نہیں ان کا شمار دنیا کی عظیم شخصیات میں ہوتا ہے آپ ان کی زندگی کے بے شمار واقعات اور کامیابیوں سے واقف ہوں گے آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ انہوں نے سلیبی جنگوں میں پتوہات حاصل کی تھی آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ انہوں نے پورے یورپ کی مشترکہ فوج کو شکست دی تھی آپ یقینا یہ بھی جانتے ہوں گے کہ انہوں نے قبلہ اول بیت المقدس کا قبضہ چھو گایا تھا آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ انہوں نے اپنے دور کے مشہور جنرل ریچرڈ اول کو شکست دی تھی آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ وہ مصر شام فلسطین یمن اور لبنان کے حکمران رہ چکے ہیں آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہ نسلند کرتے اور وہ اپنے دور کے بہادر ترین انسان بھی سمجھے جاتے تھے اور آپ یقینا یہ بھی جانتے ہوں گے کہ مسلمانوں کے پہلے جنرل سلطان سلاؤدین ایوبی تھے جنہوں نے یورپ کے عیسائیوں کو شکست دی تھی لیکن کیا آپ سلطان سلاؤدین ایوبی کی ذاتی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں تو آج ہم ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ اہم باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے میری مزید آگے ویڈیو سننے سے پہلے جنہوں نے میرے چینل کو ابھی جوائن کیا ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ لوگوں کو ملتے رہیں آپ سلطان سلاؤدین ایوبی کی ذاتی زندگی کے بارے میں شاید زیادہ نہ جانتے ہوں سلطان سلاؤدین ایوبی زندگی میں بے سادہ رحم اور غریب شخص تھے اپنے دور کی چار امیر ترین دیاستوں کے مالک اس شخص کے پاس کوئی گھر نہیں تھا یہ اپنی پوری جنگی زندگی میں سپائیوں کے ساتھ خیموں میں سوتے رہے فوجی میس سے سپائیوں کے ساتھ کھانا کھاتے رہے انہوں نے اپنی زندگی میں بے شمار مشکلات کا سامنا کیا اور انہوں نے پوری زندگی عام سپائیوں جیسا لباس پہنا ان کے پاس کسی قسم کی کوئی زمین کوئی جائداد اور کوئی بینگ بیلنس نہیں تھا وہ پوری زندگی حج کرنا چاہتے تھے ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ حج کر سکے لیکن وہ زادے رہا کے لیے اتنی رقم جمع نہیں کر سکے کہ وہ دمشق سے مکہ جا سکے اور جب وہ پچپن سال کی عمر میں فوت ہوئے تو ان کے گھر میں صرف سنتالیس دھرم تھے اور اس رقم سے ان کی تدفین تک نہیں ہو سکتی تھی چنانچہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے کفن دفن کے اخراجات دمشق کے ایک قاضی نے اپنی جیب سے ادا کیے تھے سلطان صلاح الدین ایوبی کے دوست اور رشتہ دار اکثر ان سے کہتے تھے کہ آپ اپنے لیے بھی کچھ بنا لیں لیکن انہوں نے اپنے آگے کی زندگی کے بارے میں زیادہ نہیں سوچا تھا سلطان صلاح الدین کا کہنا تھا کہ دنیا کا مال دنیا والے کے مرنے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے لیکن میں ایسا مال بنانا چاہتا ہوں جو میرے مرنے کے بعد بھی زندہ رہے جو مجھے قبر میں بھی زندہ رکھے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی سرخرو کر دے سلطان صلاح الدین کی یہ بات بالکل درست تھی آج سلطان صلاح الدین کا نام آج بھی زندہ ہے اور آگے بھی زندہ رہے گا اور یہ وہ چیز ہے جسے ہم حکمرانوں کا اصل اساسہ کہتے ہیں حکمرانوں کا اساسہ ان کے وہ کارنامے ہوتے ہیں جو ان کی زندگی کو ان کی عمر سے طویعی بنا دیتے ہیں لیکن بدقسمتی سے کچھ حکمران تاریخ کے بجائے اپنے وقت میں زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ لوگ دنیا اور آخرت دونوں جگوں پر رسوا ہو جاتے ہیں ناظرین و حضرات سلطان صلاح الدین ایوبی ایسے سپے سلار صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں لیکن آج کل کے حکمران اپنی آیاشی اپنے بچوں کی نسلیں اور پیسہ بنانے کے چکر میں ملک کی معیشت اور عوام کو تباہ کر رہے ہیں سلطان صلاح الدین جیسے عظیم سپے سلار ہیں جنہوں نے پوری زندگی اپنے آپ کو غربت میں رکھ کر ان وقتوں میں عوام کی حفاظت کی اور دین کو بھی محفوظ رکھا امید کرتی ہوں ناظرین و حضرات آج کی میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی کمنٹ کریں لائک کریں اور اپنے فرینڈ اینڈ فیملیز گروپ میں شیئر کریں شکریہ شکریہ